موسم کے پورو نومان کے بارے میں جی ہاں ڈپریشن دو جنوری کی صبح بٹکلوہ اور ترکو مالی کے بھی شریلنکہ کو پار کر گیا وہیں لینڈ فال کے سامنے ہوا کی گتی پیتالی سے پچپن کلومیٹر گھنٹے کی رفتار سے اور پینسٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے یہ تین فروری کی صبح شریلنکہ سے ہوتے ہوئے کومورین شیطر اور منہ کی کھاڑی کی اور بھڑے گا ایک تازہ پکشیمی بھوکش پکشیمی ہمالے تک پہنچ گیا ہے اب بات کرتے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران دیش بھر میں ہوئی موسم کی حلچل کے بارے میں یہاں پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران شریلنکہ میں مدیم سے بھاری بارش ہوئی اور تمیلانو کے دکشنی ٹٹ پر ہلکی سے مدیم بارش کے ساتھ ایک یا دو جگہوں پر بھاری بارش ہوئی کیا تمیلانو کے باقی ٹٹے جلوں پر ایک یا دو مدیم بارش کے ساتھ چھٹ پٹ ہلکی بارش ہوئی ہے اترپدیش مدیم بارش چھتیزگڑ بیہار جھارکن پکشیم منگال اڑیسہ اور تیلنگانہ کے کچھ حصوں میں نیونتم تاپمان میں دو سے تین ڈگری کی گراؤت درج کی گئی ہے وہیں اگلی چوبیس گھنٹے کے دوران موسم کی سمبھاوت گتیویدی کے بارے میں جان لیتے ہیں گلگت بلستان مزفرباد لدھاک جمہو کشمیر اور ہمارچر پردیش کچھ حصوں میں ہلکی سی مدیم بارش اور برواری سمبھ بتائی جارہی ہے وہی اتراخنڈ کے ایک دو ستانوں پر ہلکی بارش ہو سکتی ہے تمیل نادو اور کیرل کے دکشنی حصوں میں ہلکی سی مدیم بارش کے ساتھ کچھ ستانوں پر بارش سمبھاوت ہیں اور تمیل نادو کے باقی حصوں میں ایک یا دو مدیم بارش کے بیچ ہلکی ہلکی بارش ہو سکتی ہے انڈمار اور نکوبار کے دکشن دیپوں اور لکشو دیپے کچھ حصوں میں ہلکی بارش سمبھاوت ہے وہیں پنجاب، ہریانہ اور پکشمی راجستان کی کچھ حصوں میں نیومتہ تاپمان میں مامولی وردی کی